اور ٹریڈرز کے ساتھ رابطے کیلئے حاجی غلام علی خان کا نام ہے بطور چیئرمین کے وکالا اور سیبل سوسائٹی کے لئے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین جناب کامران مرتضی صاحب ہیں علماء و مشایخ رابطہ کمیٹی کیلئے جناب خواجہ مدسر سلیمانی صاحب ہیں یہ کمیٹیاں آج تشکیل دی گئی ہیں اور انشاءاللہ والعزیز مرکزی مجلس عاملہ کا ہم اجلاس جلد بلائیں گے تاکہ اس میں ہم اسلام آباد میں اکتوبر کے مہینے کے اندر اندر آنے کی تاریخ کا تائین کر سکیں مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس اٹھارہ ستمبر کو ہوگا اور اس میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم کو دعوت دینے کی تاریخ کا تائین کیا جائے گا ہماری تمام صوبائی تنظیمیں اور زینی تنظیمیں اس وقت رابطہ عوام مہم میں مصروف ہیں اور قوم کے ہر شعبے کی طرف سے ہمیں نہایت مصبت رد عمل مل رہا ہے ہر عام آدمی اس ناجائز حکومت اور ناہل حکومت سے نجات حاصل کرنے کیلئے بیتاب ہے اور ہم بھی اسلام آباد کی طرف مارس کرنے میں پرازم ہیں ڈی جی آئے اس پی آر نے کل تقریر کی ہے کچھ بنیادی نقاط انہوں نے اٹھائے ہیں کشمیر کیلئے انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہم آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑیں گے میں ان کے اس جذبے کا خیر مقدم کرتا ہوں ان کا یہ بیان ہمارے حوصلے بلند کرنے کیلئے کافی ہے لیکن سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے شاید ان کو یاد نہ ہو اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جنرل یحیاء خان نے جب وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر تھے یہی باتیں ایک دن پہلے کہی تھیں کہ ہم گلی گلی لڑیں گے کارخانوں میں لڑیں گے جنگلوں میں لڑیں گے سہراؤں میں لڑیں گے اور اگلے دن پلٹن میدان میں جنرل نیازی نے سرنڈر کیا اور پھر اس نے بیان دیا کہ میں نے سپریم کمانڈ کے ہدایات پر سرنڈر کیا ہے خدا کرے ان کا بیان اس طرح نہ ہو ایک دوسری بات کا میں خیر مقدم کروں گا کہ انہوں نے ہمارے اس تشویش کو دور کرنے میں مدد دی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے خدا کرے کہ پاکستان بطور ریاست کے ان کو اس پالیسی پر استقامت نصیب ہو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم معیشت کو بہتر بنانے کی طرف جا رہے ہیں معیشت کی بہتری اور معیشت کی کمزوری اس کی ذمہ داری وہ اپنے سر نہ لیں یہ ان کا جاب نہیں ہے دفاع کے حوالے سے بات کریں گے تو ہم اعتماد کریں گے لیکن معیشت کے حوالے سے یہ ان کا جاب نہیں ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس وقت حالت نظہ میں ہے اور حالت نظہ میں کوئی توبہ قبول نہیں ہوتا لہذا اس قسم کے بیانات دینے سے نہ ہمارے عظم میں فرق آئے گا اور نہ حکومت کے خاتمے کے لیے ہماری جد جہد متاثر ہوگی ایک مزہ کا خیز قسم کا اقدام کہ کچھ بڑے لوگوں کے لیے آرڈیننس کے ذریعے قرض معاف کیے گئے یہ بھی آرڈیننس بہرحال ایک ویلڈ لیجسلیشن کی حیثیت رکھتی ہے پھر وعدہ قرض معاف کرنے کا آرڈیننس واپس بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے لیا گیا یہ دونوں چیزیں اب ہم دیکھ رہی ہیں لیکن واپس لینے والے آرڈیننس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے بیچ میں چار پانچ دنوں کے اندر جو فائدہ وہ لوگ اٹھا چکے ہیں اب وہ اٹھا چکے ہیں اور جالی وزیر آزم نے ان کو راستہ بھی دے دیا ہے کہ آپ کوٹ پہ جا سکتے ہیں لہذا یہ سیاسی ڈرامے بازیاں قوم کے ساتھ نہ کی جائیں اب وہ جرم کر چکے ہیں اس جرم کی پاداش میں جو فائدہ لینے والے تھے وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں اب دوبارہ لوگوں کے آنسوں پونجنا اور اس کے ڈرامے کرنا اس کے کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی ہے میں آپ کے سامنے آج یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری میٹنگ کے دوران جناب صفدر عباسی صاحب کا خون آیا کپٹن صفدر صاحب کا خون آیا اور کپٹن صفدر صاحب نے بازابتہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا کہ وہ ان سے ملاقات کر کے ابھی باہر آئے ہیں جیل سے اور آپ کے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم اکتوبر میں جس تاریخ کا بھی آپ اعلان کریں گے ہماری پوری مسلم لیگ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو مسلسل ہمارے ثابتے میں ہیں ان کا بھی یہی ردیعمل ہوگا اور پوری اپوزیشن انشاءاللہ ہمارے اس آزادی مارچ کا حصہ ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ ہم لاکڈ ڈاؤن کالف ہم تو واضح تماعیے ہیں کہ الیکشن جالی ہوئے ہیں حکمران جالی بھی ہیں اور ناؤل بھی ہیں اور mettflory بنیادی اور اصولی موقف ہمارا جتنے بھی مسائر ہوں گے اسی ایک موقف کی گھومتے ہونگے چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہوں چاہے وہ جمہوری حوالے سے ہوں چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہوں چاہے وہ بیروزگاری کے حوالے سے ہوں چاہے وہ کاروباری حوالے سے ہوں ملان صاحب یہ بتائیں کہ جتنے بھی اس ملک میں لانگ مارچ ہوئے یا دھرنے ہوئے جو بھی ہوئے اس کا پہلے قبل از وقت اپوزیشن ایک چارٹر آپ ڈیمانڈ کا اعلان کر دیتی ہے تو کیا آپ کے اس حضادی مارچ کا چارٹر آپ ڈیمانڈ کا اعلان کب تک کر دے جائے گا تو کوئی ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کچھ اخبارات نے بھی یہ شائع کیا ہے اور کچھ سیاسی علکوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو حفاظی تحویل میں لینے کی حکومت حکمت عملی اپنا رہی ہے کیا آپ اس بات سے واقف ہیں اگر ہیں تو اس کی کیا حکمت بھی آپ نے بھی تک اپنا ہے یہ سوال مجھ سے کرنے کا نہیں ہے جہاں سے آپ کو اس قسم کی باتیں پہنچ رہی ہیں وہی سے آپ ان کی وضاحت طلب کریں ہم نے پلان بنا لیا ہے کہ فرنٹ لائن کمانڈ کیا ہوگا سیکنڈ لائن کمانڈ کیا ہوگا تھرڈ لائن کمانڈ کیا ہوگا اور ہر سطح پر انشاءاللہ کوئی خلا نظر نہیں آئے گا اور نگر افتاریوں سے آزادی مارچ متاثر ہوگا یہ تو پھر جد جہود جب آپ شروع جد جہود جو ہے اس کو شروع کیا جاتا ہے اور کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ سکے کہ ایک دن یا افتہ یا مہینہ اور اس کا ایک تسلسل پھر جاری رہتا ہے تو اس حوالے سے جو بھی حالات آئیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت عملی کا فیصلی بھی گوتے رہے گی نہیں یہ یہ جالی قسم کے یہ فیک قسم کے آئی ڈیز چلتے رہتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ خبری نکلتی ہیں کوئی پیغام ان کی طرف سے نہیں آیا کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہے آپ کا کہنا ہے کہ عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ دھانڈلی ظلہ تھے اور جالی حکمرانوں کو کلکوں پر مسلط کیا گیا آپ کے متحدہ مجلس حمل کے کل کتنے امیدوار تھے جنہوں نے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں حصہ لیا کن حلقوں میں دھانڈلی ہوئی اور آپ نے کون سا آئینی اور قانونی فورم استعمال کیا یہ سارے آپشنز موجود ہیں اور اب ان کو ہم نے وابستہ کر لیا ہے آزادی مارش کے ساتھ اس کے قدم بقدم ہم یہ ساری چیزیں چلائیں گے ہم نے الیکشن کو مجموعی طور پر مسترد کیا ہے ہم کسی ایک حلقے یا دو حلقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپوزیشن کی جماعتیں کامیاب ہو کر آئی ہیں میرا تو پہلی بھی راہ یہ تھی کہ حلف نہ اٹھائے جائیں لیکن تمام اپوزیشن جماعتوں کے اسرار پر ہم نے یہ قبول کر لیا اور ہم پارلیمنٹ میں چلے گئے لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی موجودگی کے سوال پر بھی بیٹھنا ہوگا اور اپنے آزادی مارش کے بعد اس حکمت عملی اس کو بھی اس حکمت عملی کا حصہ بنانا پڑے گا میرا خیال میں جس طرح ڈیل کی باتیں نواز شریف کے حوالے سے ہوتی رہیں اور دم توڑ گئیں دوسری جماعتوں کے حوالے سے بھی چند روز کے اندر پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ یہ صرف آزادی مارش کو مشکوک بنانے کی کوشش تھی اور حقیقت اس سے علاوہ کچھ اور ہے یہ سب واضح ہو جائے گی یہ قوم کا فیصلہ ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے یہی تو ہماری جنگ ہے کہ پیش کی ہم کیوں فیصلے کرتے ہیں کہ فلانے کی حکومت ہوگی یہ عوام کا حق ہم کیوں چھین رہے ہوتے ہیں یہ جمہوریت کیا نمائشی چیز ہے کیا جمہوریت قوم کے ساتھ ایک مزاق ہے ہم قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے اور اصل فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اس سے ملک کو نکالنا ہے ملکہ یہ فرمائے پہلے تو کوشش آپ کی یہ تھی کہ تمام جماعتیں اس کو اسی طرح اون کر رہے ہیں جس طرح جی و آئی اون کر رہی ہے آزادی مارچ کو اپی سی میں آپ نے یہی کوشش کی تو جو کمیٹیاں بنائی ہیں اس میں نون لیڈ پیپرز پارٹی کو شامل نہیں کیا لیا تو وہ آپ کی طرح اون نہیں کر رہے اس آزادی مارچ کو آپ کی حمایت کر رہے ہیں جو بھی شکل ہوگا لیکن تمام پارٹیاں آپ کے ایک پیش پر نظر آئیں گی اور ان کے ساتھ معاملات جو ہیں ہمارے رابطے بڑے مصبت ہیں کوئی کہیں سے منفی بات ہمیں نہیں مصبت دو رہے گی اور اس کے دورانے سب کنویز رہی ہیں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے سوالات کر کے نہ آپ وقضائے کریں ہمارا نہ اپنا وقضائے کریں اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ دیکھیں گے کہ تمام پارٹیاں ایک پیش پر ہوں گی اور اس آزادی مارچ کو پاکستان کا کوئی عام شہری بھی نظرانداز نہیں کر سکے گا ملان صاحب یہ بتائیں ملان صاحب یہ بتائیں کہ جس کو آپ ابھی فیک اور جیلی وزیر آزم کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک سو چوبیس دن یہاں پہ دھنہ دیا اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ پارلیم اٹھاوس تک پہنچے اور کسی ادارے نے کسی بھی حکومت نے کسی بھی ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی آپ کیا توقع رکھ رہے کہ آپ کو تو مضاہمت نہیں کرنی پڑے گی دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس وقت لائے گئے تھے اور پوری اپوزیشن اس وقت متحد ہو گئی حکومت کے ساتھ اپوزیشن متحد ہو گئی حکومت کے ساتھ وہ منظر بالکل مختلف تھا اور اب کے منظر اس سے بالکل مختلف ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل کار دے جنرل کار دے جنرل کار دے